گورکپور پی آر ڈی میڈیکل کالیج میں بچوں کی موت کے معاملے میں ادھکاریوں کی بہت خطرنات لاپروہی کے ثبوت سامنے آئے ہیں گورکپور کے ڈی ایم راجیو روتلا کی جانچ ریپورٹ کئی چوکانے والی باتوں کا خلاصہ کرتی ہے یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ دس اگرد کو جب میڈیکل کالیج میں اکسیجن کا سنکر تھا اس دن پرنسپل ڈاکٹر راجیو میٹر صبح سے ہی شہر کے باہر چلے گئے تھے انیستیسیا ڈیپارٹمنٹ کے ایچوڈی ڈاکٹر ستیش کمار بیرہ پرمیشن کے ہی گیارہ آگست کو ممبئی چلے گئے ڈاکٹر راجیو میٹر اور ڈاکٹر ستیش کمار کی گیر موجودگی میں ذمبہ داری سی ایم او ڈاکٹر راما شنکر شکل کاریوہک پرنسپل ڈاکٹر راما کمار اور نوڈل ادھکاری ڈاکٹر کفیل کھان کے ساتھ ساتھ بال روگ و بھاگ کی پرمک ڈاکٹر مہمہ میتھل کی تھی لیکن یہ چاروں ڈاکٹر ایک ساتھ ٹیم کے طور پر کام نہیں کر پائے ڈی ایم کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اوکسیجن سیلینڈر کی لوگ بک دس اگت سے بنائی جانی شروع ہوئی سٹاک بک بھی ایک جولائی سے پہلے کا نہیں ہے اور سٹاک بک میں اوور آئٹنگ بھی کی گئی ہے صاف ہے کہ ڈی ایم کی ریپورٹ کئی سنگین سوال کھڑے کرتی ہے اب اس معاملے کی جانچ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے مکہ سچیو ڈاکٹر راجیو کمار کی اہوائی میں چار لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں باقی تین سلدت سے سواستی سچیو آلو کمار، ویت سچیو مکیش مطل اور ایس جی پی جی آئی کے چگتسہ ادھک چھت وکٹر ہینڈ کے اندر ہیں اس کمیٹی کو ہفتے بھر کے اندر اپنی جانچ ریپورٹ سوپنی ہیں جانچ کمیٹی کو یہ بتانا ہے کہ جن دنوں بچوں کی موت ہوئی اس وقت کیا کیا گھٹنائیں ہوئی بچوں کی موت کی کارن کیا رہے ہیں ان کارنوں کے لیے ذمہ دار ادھکاری اور لوگ کون کون ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے اور ایسی گھٹنائیں نہ ہوں اس کے لیے تاک کالک اور دیر کالک کون سے اپائے کیے جانے چاہیے دس اگس کو بی آڈی اسپتال میں آر تالیس گھنٹوں کے بھیتر کل چھتیس بچوں کی موت ہوئی تھی اسپتال کے مطابق سات اگس کو نو بچوں کی موت ہوئی تھی آٹھ اگس کو اسپتال میں بارہ بچوں کی موت ہوئی نو اگس کو اسپتال میں نو بچوں کی موت ہوئی لیکن اچانک دس اگس کو جس دن آکسیجن کی سپلائیٹ اپ ہوئی اسی دن بچوں کی موت کا آکڑہ تیس پہنچ گیا اور اس کے بعد بھی تیرہ ماسومگوں کی موت ہوئی اس پیسٹ اتر پدیش کے سواستمنتری صدارتنا سنگھ نے اوکسیجن کی کمی سے موت کو جگن یا پراد بتایا ہے حالانکہ یہی صدارتنا سنگھ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس راتھ اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے کسی بھی بچے کی موت نہیں ہوئی اور ہمارے سائیوگی ورنید گپتہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ورنید ڈی ایم نے بھلے سے ہی سیدھا سیدھا کارن نہ بتایا ہو لیکن یہ ضرور کہا کہ اوکسیجن کی بات بھی ایک بڑا کارن رہی ہے انہوں نے سیدھے سیدھے کسی کو ذمہ دار نہیں بتایا حالانکہ ڈاکٹروں کی بڑی لاپروہی کا جکر کیا اور ساتھی ساتھ یہ کہا کہ اوکسیجن کی کمی کو لے کر سٹاک میں اوور رائٹنگ ہوئی ہے اور کئی جگہ شاید ہیر فیر کی گئی ہے اور یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ کئی پر کوئی بڑا گھپلا ہو سکتا ہے اسی لئے انہوں نے آڈٹ رپورٹ کی بات بھی آگے چل کے جانچ کی بات کہی ہے جی ہاں دیبک جی کئی چوکا دینے والے خلاصے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ڈی ایم کی رپورٹ میں اور انڈیا نیوز نے اس کی ایکسکلیوزیف کوپی بھی ایکسس کی ہے اور اس ایکسکلیوزیف کوپی میں یہ ڈیٹیل جو ہے بہت ہی کلیر کٹ طریقے سے دیا گیا ہے ساری ڈیٹیل ایک ایک ڈیٹیل کو بڑی باریکی سے اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے اور یہ جو رپورٹ ہے وہ اپر مکہ سچیوزیف آنیتا بھٹناگر کو بھی دیا گیا ہے اس کو انیلائز کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک اچھ اس طریقے جانچ کمیٹی بھی پوری تراجیڈی کو گورت پور کی جو پوری تراجیڈی ہے اس کو اس کی رپورٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اور اسے 20 اگست تک یہ رپورٹ جو ہے مکہ منتری آفیس میں بھیجنا ہوگا اور ایک رپورٹ یہ کیندری ہے سواست ویباد بھی جائے گی تو کئی نہ کئی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے انسار ڈی ایم کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا جو بڑے ادھکاری تھے جیسے کہ انیسیسیا وارڈ کے جو ہوتی تھے وہ ایک آئیک چھٹی پہ چلے جاتے ہیں ممبئی چلے جاتے ہیں بینا اس کی سوچنا دیئے اپنے جو پرشاسن ہے اسپتار پرشاسن اس کو بینا سوچنا دیئے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پرنسپل ہیں وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں تو کئی نہ کئی ایک بڑی لاپر ہو آئی بہت دنوں سے اس کی بات بھی چل لی تھی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کفیل خان نے جیسا کی بیان دیا ڈی ایم کو انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کے ذہب کفیل خان نے کئی بار انیسیسیا ڈیپارٹمنٹ کے جو عدکاری ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آکسیزن کی کمی ہے کرپیا اس کے اوپر دیان دیا جائے لیکن کہی نہ کہی نظر انداس کیا گیا ایک سرے سے نظر انداس کیا گیا چیزوں کو اور اس کے بعد جو بڑی گھٹنا گھٹی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں برکان سے میں بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں اور کیا کیا ہے یہ اس رپورٹ کی کوپی ہے جو ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جو انڈیا نیوز نے ایکسس کی ہے یہ ڈی ایم راجی روتیلا کی وہ رپورٹ ہے جس کو آگے بھیجا گیا ہے اور جس کے آدھار پر ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں وقت سچیو اور کئی ایسے ادھکاری ہیں جو سیدھے طور پر یہ پتہ لگا سکتے ہیں یہ انڈیا نیوز کی دو پیج کی رپورٹ کی کوپی ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے ہم سلسلے بار دھنگے سے بتائیں کہ کن کن لوگوں کی ذمہ داری رہی اور کیا ہوا تھا اس جانس رپورٹ کے مطابق ایک بار اس آنکر لنک کو پھر سے پڑھتے ہیں جس میں ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا اس دن کن کن چیزوں کو خلاصے میں شامل کیا ہے ڈین نے ہم اس کو ایک بار پھر سے پڑھ کر آپ کو دکھاتے ہیں صاف ہے کہ ڈین کی رپورٹ کئی سنگین سوال کھڑے کرتی ہے اور سنگین سوال کیا ہے پہلا یہ کہ اگر اکسیجن کی جو سپلائی تھی سنگین سوال پہلا یہ ہے کہ اگر اکسیجن کی سپلائی تھی اس میں اگر گڑبر تھی اس میں اگر گڑبر تھی تو پھر کالج نے ایکشن کیوں نہیں لیا میڈیکل کالج کے انستیسیا ڈپارمنٹ نے اور کفیل ڈاکٹر کفیل جو کی اس وارڈ کے اچار تھے انہوں نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا ساتھی ساتھ لوگوں میں اگر تالمیل کی کمی تھی تو اسپتال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اسپتال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اگر سٹوک ریجسٹر سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے تو یہ چھیڑ چھاڑ کس نے کی ہے اس کو بھی پتا لگانا بہت جروری ہے اب ہمیں کو پھر ایک بار سلسلے وار سے ڈنگ سے بتاتے ہیں کہ گورکپور کے ڈی ایم کی ریپورٹ کیا ہے گورکپور میں بی آڈی میڈیکل کالج میں بچوں کی موق کی معاملے میں ادھکاریوں کی بہت خطرناک لاپروہیوں کے ثبوت سامنا ہے جو اب بتا چکے ہیں آپ کو گورکپور کے ڈی ایم راجیو روتیلا کی جانچ ریپورٹ یہ جانچ ریپورٹ ہے یہ جانچ ریپورٹ ہے راجیو روتیلا کی یہ میں اپنے درشکوں کو دکھانے چاہوں گا اس میں تئی چوکانے والی باتوں کا خلاصہ ہوا ہے یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ دس اگس کو جب میڈیکل کالج میں آکسیجن کا سنکر تھا اس دن پرنسپل ڈاکٹر راجیو مشر صبح سے ہی شہر سے باہر چلے گئے تھے انستیسیا ڈپارنمنٹ کے ڈاکٹر ستیش کمار بیدہ پرمیشن کے ہی گیارہ اگس کو ممبئی چلے گئے ڈاکٹر راجیو مشرہ اور ڈاکٹر ستیش کمار کی گیر موجودگی میں ذمہ داری سی ایم او ڈاکٹر رماش انکر شکل کاریوہک پرنسپل ڈاکٹر رام کمار اور نوڈل ادھکاری ڈاکٹر کفی خان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہیوہ مطل کے پاس تھی لیکن یہ چاروں ڈاکٹر ایک ساتھ ٹیم کے طور پر کام نہیں کر پائیں دوسرا مہتوپون پہلو ڈی ایم کی رپورٹ کہتی ہے کہ آکسیجن سیلنڈر کی لوگ بک دس اگر سے بنائی جانی شروع ہوئی سٹاک بک بھی ایک چلائی سے پہلے کا نہیں ہے اور سٹاک بک میں اوور رائٹنگ بھی کی گئی ہے صاف ہے کہ ڈی ایم کی رپورٹ کئی سنگین سوال کھڑے کرتی ہے اور اب ہم آپ کے سامنے وہ خلاصہ کریں گے جو بہت چوکانے والا ہے جو انڈیا نیوز کے جو ہمارے کرسپونڈنڈ ہیں سہیوگی ہیں میرے ساتھی ہیں وڈیر گپتہ اس کی یہ جانچ رپورٹ ہے اس نے یہ پوری جانچ کی ہے اور ہماری انویسٹیگیشن نے جو انڈیا نیوز کی انویسٹیگیشن کی کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں باقی تین سا دستے ہیں سواست سچیو آلو کمار ویت سچیو مکیش مطل اور ایس جی پی جی آئی کے چکت سا عدد تک باکنر ٹین کے اندر اس کمیٹی کو ہفتے بھر کے اندر اپنی جانچ رپورٹ سوٹ پی ہیں اس کمیٹی نے رویوار سے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے یہ تو پوری کی پوری جانکاری ہے اس کمیٹی کی جس نے پورا ہائی سی لیول کی کمیٹی ہے جو یہ جاج کریں گی کہ بچوں کی موت آخرکار کیوں ہوئی یہ اس کے ٹیمٹس آف ریفرنس پہ دی ایم کے ٹیمٹس آف ریفرنس پہ یہ نہیں تھا کہ بچوں کی موت کیسے ہوئی ہم سفر سے ورنید گکتہ کے پاس چلے اس سے پہلے یہ خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں اور اب ایک بڑا خلاصہ انڈیا نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق گورکپور کے بی آڈی میڈیکل کالیج ہاؤسپیٹل نے مارچ مہینے میں ہی ستھانی کمپنی سے اوکسیجن سیلنڈر لینا بند کر دیا تھا اس وجہ سے جب اوکسیجن پلانٹ سے سپلائی تھا کوئی تو اس نے آنن فانن میں الابات کی کمپنی کو سیلنڈر کا آرڈر دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ کیسے آپ کو بتا دیں بی آڈی اسپتال میں جس رات آکسیجن کی سپلائی بند ہوئی اس رات گورکپور کی کمپنی سے سیلنڈر لینے کی بجائے الابات کی امپیریل گیس کمپنی کو آکسیجن سیلنڈر کا آرڈر دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ جب تک الابات سے سیلنڈر آتے تب تک تیس بچوں کی موت ہو گئے اس سے پہلے گورکپور کی موڈی کیمکل کمپنی آکسیجن سیلنڈر کی سپلائی کرتی تھی لیکن مارچ کے آخر میں اس سے قرار ختم کر دیا گیا یہ ہماری گاڑی وہاں مارچ میں گئی تھی لاسٹ مارچ کو اور جب وہ گیس بھرے ہوئی سیلنڈر واپس ہو گئے تو میں پتا چلا کہ آپ کی سپلائی جو ہے بریک کر دی گئی ہے الابات کی کمپنی سے نہ کیبل بینا ٹینڈر کے سیلنڈر خریدے گئے بلکہ یہ سیلنڈر گورک کی کمپنی سے مہگے بھی دی جو سیلنڈر سپلائی کرتی تھی گورک کی کمپنی اس کو ان کی سرکار کے آتے ہی چینج کر دیا تھا اور الابات کی سپلائی کر رہی تو اس میں ایک اور مہتپون جانکاری ہے وہ جانکاری ہے ڈاکٹر کافیل خان کے بارے میں ان کے بارے میں کئی چیز ترینڈ کری کئی چیزیں سوشل میڈیا پر بھی سامنے آئی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل کلاوٹ ہے یہ اپنے پتنی کے نام پر ایک نرسنگ ہوم چلاتے ہیں جو بال روگ وشیشہ کے بتائی جاتی ہے کہ وہ بال روگ وشیشہ کے نہیں ہیں کفیل کھان بال روگ وشیشہ کے ہیں ایک بات اور ہم اس میں جوڑتے ہیں اسی کلاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے سینئرز کے اپنے سپیریرز کے آرڈرز کو نظرانداد کرتے تھے جس کھلاسے کی بات ہم نے ڈین کی ریپورٹ پر کہیے ایک اور کھلاسے کی مطابق جس نئی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اس کا پتہ علابات کا ہے لیکن وہ فیضاباد سے اکسیجن سیلنڈر سپلائے کرتی تھی گورکپور سے فیضاباد کے دوری ایک سو بہتر کلومیٹر کی ہے جسے تائی کرنے میں کم سے کم چھار گھنٹے کا وقت لگتا ہے اگر لوکل کمپنی سے اکسیجن سیلنڈر دیے گئے ہوتے تو کئی معصوموں کی جان بس سکتی تھی اب سوال یہ ہے یوگی سرکار نے اس جانکاری کو کیوں چھپایا کیا اس وجہ سے ہی اکسیجن کی کمی کو موت کی وجہ ماننے سے انکار کیا اور کیا اس ڈیل میں کوئی بھرسٹا چار ہوا کب مکہ سچیو کی کمیٹی اس بات کی جانچ کرے گی کہ معصوموں کی موت کی وجہ بھرسٹا چار تو رہی سیدھے چلتے ہیں ورنیت کے پاس ورنیت کیا آپ کو اس میں بھرسٹا چار کی بو آ رہی ہے اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں بھرسٹا چار ہوا ہوگا ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے ایک آقلہ نہیں کر سکتے ایک انویسٹیگیٹ ہی کر سکتے جو آپ نے کیا ہے دیکھیں دیپک جی جس طریقے سے میں نے اپنے پورے انویسٹیگیشن کو اتنے دنوں میں انجام دیا اس میں یہ بات تو صاف ہوگی کہ کئی نہ کئی بھرسٹا چار کی بو ہے جہاں ہم نے یہ دیکھنے کو ملا کئی میڈیا ریپورٹس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ایک طریقے سے کلینک چلا رہے ہیں اپنے ہی گھر میں جو کیوں کا سرکاری گھر ملا ہے اسی میں ایک روم میں کلینک بھی چلا رہے ہیں تو کہیں نہ کئی بھرسٹا چار رہے ہیں اس کے علاوہ جب میں نے اپنی یہ انویسٹیگیشن کی ہے آج جب میں موڈی کیمیکلز کے مالک سے ملا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو جو امپانیلمنٹ تھی اس میڈیکل کالیج کے ساتھ وہ ٹینڈر کے ذریعے ہوئی تھی لیکن جو جو امپیریل کے آسے جس طریقے سے ان کو ٹھیکا دیا گیا ہے میڈیکل کالیج نے وہ کسی ٹینڈر کے ذریعے نہیں ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا پریشنی جن نے کھڑا ہوتا ہے ایک بڑا سوال خود ایک جو کمپٹیٹیو کمپنی ہے وہ کر رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب گیس کی آپورتی نہیں ہو پا رہی تھی تو بڑے آدھکاریوں کا اور بڑے ڈاکٹرز کا فون گیا ان کے پاس جس کے بعد انہوں نے آکسیزن کی جو سیلینڈرز وہ پروائیٹ کروانا شروع کر دیئے اسپتال میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا نیکسز وہ سامنے آ رہا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ قریب جو امپیریل گیس ہے وہ دو روپے مہنگی دیتا ہے پرتی سیلینڈر گیس جبکہ وہ دو روپے سستی پرتی سیلینڈر گیس دیتے ہیں ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنا چارج کرتے ہیں پرتی سیلینڈر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ دو سو تیتیس روپے چارج کرتے ہیں جبکہ امپیریل گیس دو سو تیتیس روپے چارج کرتی ہے اور اس کا سیلینڈر آنے میں بھی دے لگتا ہے کیونکہ آپ نے جیسا بھی ریپورٹ میں دکھایا ہے چار گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے تو اس سمیہ کی جو میاد ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے جو جانے ہیں وہ دکھت میں پڑ جاتی ہیں بلکل ورنیت آپ کی اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ آگے اور انڈسٹیگیٹ کریے اور اس نیکسس کو نکالیے کہ کس طرح سے ڈاکٹر بھی پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ یوپی کے بارے میں کم سے کم ایک گیاد ست ہے جس پر سرکارے کبھی نہیں جاگتی